سعود کھماریا گاؤں میں ایک ویختی دو لوگوں کی ہتیا کر پرار ہو گیا جس کے بعد پولس آروپی کی تلاس کر رہی ہے بتا دی کہ کھماریا گاؤں میں صبح پرماناً نشاد اور اللہ فرما کی دھاردھار ہتیا سے گاؤں کی ہی ویختی نے ہتیا کر دی ہتیا کے بعد آروپی فرار ہو گیا ادھر گھٹنا اس طل پر پہنچی پولس کا کہنا ہے کہ ہتیا کی گھٹنا کو انجام دینے کا ارادہ پرانی رنزش ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی مرد تک اللہ فرما سے آروپی کا ویواد ہو گیا تھا اور جس کے بعد آروپی نے دبل مرڈر کی گھٹنا کو انجام دیا ہے حالانکہ پولس ماملے کی جانت کر رہی ہے ایک ایک کھماریا گاؤں میں دو لوگوں کی ہتیا کر دی گئی ہے ہتیا کے پیچھے گاؤں کے ہی ایک بیتی کا ہاتھ بتا جا رہا ہے جن دو بیتیوں کی موت ہوئی ہے ایک کا نام پرمان نشاد جس کی عمر پچپن سال اور ایک لاس فرما جس کے عمر پچیس ورسہ ہے یہ جو پورا علاقہ ہے یہ جو لاس فرما ہے اس کا یہ ٹھیلا ہے پان ٹھیلا وہ چلاتا تھا اس کے جس سامنے جو آروپی آئے نین سنگی ساد اس کا گھر سامنے ہے اس کے جس پگل میں ایک اور جو عمری تک ہے پرمان نشاد جس کے عمر پچپن ورسہ ہے اس کا گھر اسی کے باجوں میں ہے پوری طریقے سے یہ جو معاملہ ہے پورانی رنجیس کا لگ رہا ہے موقع پر جو مندیر حسود علاقے کے پھانا پولیس ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے پوری تک تیس معاملے کی کی جا رہی ہے اور جس آروپی کا نام سامنے آ رہا ہے وہ ابھی پھرہار ہے اور اس کی تلاش میں پولیس یہاں پر جوٹی ہوئی ہے حالانکہ گاؤ کے کچھ لوگوں کے دوارہ بھی بیان دیا گیا ہے اور جو ہمیں جانکاری ملی ہے اس کے مطابق جو مریتک ہے پرمان نشاد اس کی ایک ہفتہ پہلے آروپی کے ساتھ بیواد ہوا تھا اور اس کے بعد لکتار ان کے بیچ دو تین بار اور بھی بیواد ہوا حالانکہ دوسرے جو بیپتی ہیں اس کی موت کیوں ہوئی اس کی حتیہ کیوں آروپی نہیں کی اس کا بھی پتہ نہیں چل پایا ہے معاملی کی چارج میں پولیس جھوٹی ہوئی ہے اس کے بعد آروپی کی گرفتاری کے بعد اصل معاملہ پتہ چل پائے گا کامیرمین چلنانات کے ساتھ ہیمن سرما سوراز ایکسپریس رائے پور سوراز ایکسپریس رائے پوری